ایک یہ سوال کیا تھا بہن نے کہ سنا ہے کہ فضر کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے لیکن اس باوجود سخت کوشش کے پھر بھی نیند آ جائے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فضر کے بعد کوئی شخص نہ سوئے کیونکہ وہ تقسیم رزق کا وقت ہوتا ہے تو انسان بہت ساری نعمتوں سے برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ منع کرنے میں اتنی شدت ہو کہ کوئی سو جائے تو وہ گناہگار ہوگا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت اس کو ناپسند تو کرتی ہے لیکن اس کے کرنے والے کو گناہگار قرار نہیں دیتی ہے ایسا کوئی عمل جس کو شریعت ناپسند کر رہی ہو لیکن کرنے والا گناہگار نہ ہو مکروح تنزیحی کہلاتا ہے تو فضر کے نماز کے بعد سو جانا مکروح تنزیحی ہے یہ بھی اس صورت میں کہ جب کوئی عذر نہ ہو ویسے سستی آدمی کون جا گیا سو گئے یہ مکروح تنزیح ہے اور اگر تھکن ہے کوئی مطلب یہ کہ سخت محنت کی تھی رات میں اس وجہ سے یہ طبیعت خراب ہے تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے پھر سو سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا کلام مزید کروں گا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد فضر کے بعد حد تل امکان نہ سوئے یہ بہتر ہے لیکن اگر طبیعت خراب ہے کوئی بیمار ہے یا رات میں سخت کام کیا تھا یا رات میں دیر سے سوئے تھے اب فضر میں اٹھے تو پھر دوبارہ نیند کا سخت غلبہ ہے اور بعض وقتیں سب یہ ہوتا ہے کہ ڈیوٹی وغیرہ پر جانا ہے اگر اسنی دیر تک جاگے رہے تو پھر ڈیوٹی پر فرق پڑ جاتا ہے یہ جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو فضر کا ہمیں عادی یقیناً بنانا چاہیے بچے فضر کے لیے اٹھتے ہیں اب اسکول بھی جانا ہے اب اگر ان کو فوراً نہ سولائے جائے تو پھر ایسے عادی ہوتے ہیں بچے کہ پھر وہ نیند پوری نہیں ہوتی اور اسکول میں جاکے جھوکے لیتے ہیں کلاس میں تو ایسی صورتوں میں ضرور آدمی فضر کے بعد سو سکتا ہے کہ گناہ نہیں ہے بغیر کسی عذر کے سونا یہ مطلب تھوڑا سا ببرکتی لاتا ہے یہ رزق سے محرومی ہو سکتی ہے اس اعتبار سے کہ اس میں برکت کم ہو جائے گی اس لیے فضر کے بعد اگر جاگنے کا موقع ملے تو جاگیں لیکن جاگنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑی اس کے بعد ایسی بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی فضول گفتو کر رہے ہیں بلکہ ذکر الہی کرنے کا حکم ہے کہ جب تک سورج تولو نہ ہو جائے انسان وہیں بیٹھ کر ذکر الہی وغیرہ کرتا رہے تو بہت برکت حاصل ہوگی